بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آدھا کلو دال چنہ تھی اس کو رات آپ نے بھگو دینا ہے پانی میں پیاز ہیں وہ دو عدد لیے ہیں ان کو بھی ایسے کٹ لیا ہے نمک ایسپی زائقہ صرف مرچ ایک ٹیبل سپون اور حلدی بھی ایک ٹیبل سپون تو یہ بہت ہی سمپر ایسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس ساتھ یہ لیسن ایت کی پندرہ ثابت جو ہے تو اس کو ہم مٹی کی ہنڈی کے اندر بنائیں گے یہ ہنڈیا کے اندر پانی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے پانی بائل ہو گیا اب اس کے اندر ڈال جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ یہ تبدید ہیں وہ ایسے کٹے ہوئے تھے ان کو بھی ڈال دینا ہے پیاز لیسن اور اس کے ساتھ یہ جو نمک میرچ اور حلدی آپ کو بتائی تھی وہ نمک آپ کم دہ لیے گا بعد میں چیک کر کے اس کو کم جلدہ کیا جا رکھتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی شکل ہوگی اس کی یہ بہت زبردست بنتی ہے اب اس کے بعد قدو جائیں اس میں تقریباً گل چکے ہیں لیکن یہ ابھی بھی کچھ قدو ہیں تو اس کے لئے ہم یہ اس کو تھوڑا سا ہم نے پریس کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ گوٹنا لے لیں گے پنجابی میں سے گوٹنے کہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جس کے آپ کو پیسیز نظر آ رہے ہیں وہ سارے اس کے اندر یک جان ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کے ذریعے اس کو ساتھ ساتھ آگ جلتی رہے گی اور یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس میں یہ گی ڈال دینا گیسی گی اور یہ ہماری ڈال جو ہے اب دو چار منٹے تک یہ ریڈی ہوگی ہے تو اس کو آپ کو انجوائے کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے یہ مزے کی خشبو آتی ہے ذائقہ مزے کا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ